ملاقات پروگرام میں ملک بھر میں جہاں کہیں اقلیتوں کو ستانے کی کوئی خبر ملی اس کا نوٹس لیا دینی فسادات پر ان کی حالیہ ریپورٹ جو ان دنوں سیاسی اور سامادی حلقوں میں زیر بحث سے ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اس ریپورٹ کو انہوں نے کمیشن سے فارغ ہونے سے ماس چند روز ہی خبر جاری کیا تھا اس درمیان یہ بھی ہوا کہ ڈاٹر صاحب کو فسانے کی کوشش کی گئی ان کے ایک ٹویٹ پر ان پر ملک سے غداری کرنے کا افائیہ درج ہوا لیکن یہ دباؤ بھی ڈاٹر صاحب کے عظم کو کمزور نہ کر سکا ڈاٹر صاحب بینہ رکے بینہ تھکے اور بینہ جھکے اپنے ٹرم کے آخری لمحے تک کام کر دے رہے ہیں اب ہم آپ کے اور ڈاٹر صاحب کے درمیان اور زیادہ دیر طلق حیل نہیں رہنا چاہتے ڈاٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو تین سال کا آپ کو موقع ملا اس تین سال کے موقع میں اس خاکے میں جس خاکے کو لے کر آپ وہاں پہنچے تھے اس میں رنگ دھنے میں آپ کتنا کامیاں ہوئے جی جی یہ بات ہم نے لکھی ہے کہ گورنمنٹ کو واضح کرنا چاہیے کہ منورٹری کمیشن کا ایکٹ سپریم ہے یا یہ بیروکریٹسی سپریم ہے یہ بات واضح کرنی چاہیے اور ضرورت ہو میں نے بلکہ اگلی کمیشن کو یہ مشورہ دیا اگر ضرورت ہو تو آپ ہائی پورٹ جا کر اس بات کو واضح کرائیں اس لئے کہ ہمارے خیال میں تو ایکٹسی سپریم ہے ایکٹ کرتا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور بیروکریٹس جو بیٹھا ہوا آئے اس کرتا آپ نہیں کر سکتے اس لئے اس کو ذمہ داری نہیں لینی ہے کچھ بھی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پر ہے جس کے ویسے ہم بہت سے کام نہیں کر پائے جو کہ ہم اگر یہ نہ ہوتا تو اور کچھ کرتے بلکل اچھا ڈاٹس آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ دلی کے علاوہ چہہاں کئی بھی منورٹیز کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی آپ نے ان اسٹیٹس کو بھی نوٹیز جاری کیا اس کو جاری کرتے وقت آپ کو کیا یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کو تو جو ایریا آپ کا حدود ہے آپ کا دلی ہے تو آپ ان کو کس طرح سے جاری کر رہے تھے اور ان کو متوجہ کر رہے تھے نہیں ضرور ہے یعنی ہمارا داریکار تو دلی ہے جوریڈیشن دلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر گنجائش اس بات کی ہے کہ ہم باہر بھی کریں اس بات کی گنجائش بہت واضح نہیں ہے کہ بس آپ دلی ہی کر سکتے ہیں باہر نہیں کر سکتے ہیں اس کی ایک ہے پہ دلی کے مسائل نے جو ہم نے جو بھی باہر کیا ہے وہ بلوم دلی کے لوگ ہیں دلی کے ایک آدمی مثلا اوڈیسا کے اندر جیل میں ہے دلی کے ایک آدمی جو ہے جو وہاں اندر پردیش میں جو ہے جب زمانے میں کرونا کے شروع ہوا تھا کوئی میں خیال ہے کہ بائیس تیس لوگوں کو وہاں انہوں نے پکڑ کر کے دب دب سی ڈال دیا تھا اور شبیت دنگی ہونے کے باؤجب سے نہیں چھوڑ رہے تھے ان کو یا مثلا ہمچل پردیش کے اندر دلی کے ایک جماعت گئی ہوئی تھی بائیس تیس افراد کی ان کو شدید پریشانی تھی صبح شام تک رات تک بھی کھانا نہیں دیا تھا ان کو تو یہ سب چیزوں پہ ہم نے فورا انٹرمیشن کیا اور فورا نہیں نتیجہ بھی نکلا اسے کہ ابھی میں نے جو ذکر کیا اندر پردیش میں جو سترہ اٹھارہ لوگ جو کہ ایک طرح سے گرفتار تھے اور چودہ دن کے بعد میں نہیں چھوڑ رہے تھے جب ہمارا ان کو نوٹس گیا اسی رات کو انہوں نے چھوڑ کر کے ان کو واپس کر گیا ایسی جو ہے ہمچل پردیش کے میں ساتھ ہوا جو بائیس تیس آدمی یہاں کے گئے ہوئے دلی گئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے گرفتار کر کے رکھا ہوا تھا بھئی ٹھیک ہے آپ نے کوویڈ یا کورونا کے دیاد ان کو رکھا ہوا ہے لیکن آپ انہوں نے کھانا بینے ہو جاتی ہے آپ تو یا ان کو لینے دیں آپ نہ لینے دیں گے نہ کھانے دیں گے ان کو تو اس میں فوراں انہوں نے جو ہے اسی رات ہمارے پاس واپس آیا جواب کہ ہم نے ہمارا آدمی وہاں گیا ہے اور جا کر کے سب دیکھا ہے اب ایسا نہیں ہوگا ایسا ٹھیک ہے تو اس میں گنجائش ہے اس میں حالانکہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے یہ سے کہ ہم یہاں بلا لیتے ہیں اپنے آفیس میں ایک نوٹس دیکھ کر کے چاہے ڈی سی پی بھی ہو یا کوئی افسر ہو یا کوئی ڈیکٹر ہو یا ڈیپٹی سیکیٹری ہو ایک ڈیپارٹمنٹ کا اس کو بلا سکتے ہیں ہم وہاں سے جو باہر سے اوڑی سیکیٹری ہوگا نہیں لیکن اس طرح سے کر کے اور میں نے دیکھا کہ ہر بار ہم کو مصبت نتیجہ ہی ملا باہر میں اسی وجہ سے آپ کی اسی اکٹیویزن کی وجہ سے پورے دیش کو ایک چیز یہ لگنے لگی جیسے آپ تو دلی کے کمیشن کے چیرمین تھے اور سینٹرل میں ایک دوسرے کمیشن کے جو چیرمین سینٹرل کمیشن کے چیرمین وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی معاملے پر ان کا کوئی بھی ریاکشن ایکشن نہیں نظر آیا کبھی کبھی اسے لگنے لگا کہ آپ ہی ایک طرح سے چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کو متوجہ کر آ رہے ہیں اور وہ جو کمیشن ہے جو مین کمیشن دلی نیشنل مانارٹک کمیشن ہے وہ کہیں سے کہیں تک جب سے اب تک ادھر خرط تین چار سال پاند سال میں سات سال میں آپ کر سکتے ہیں چھ سال میں تو بالکل نظر نہیں آئے تو آخر وہ کیا وجہ ہے کبھی آپ نے ان کو نہیں توجہ دلائی کہ آپ کے ساتھ ہم مل کر کے کام کرنا شاہ رہے ہیں کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی آپ کے غیوصف نہیں دیکھیں ہم لوگ جب ہم لوگ جب ہم لوگ نے جب چارج لیا تھا اس وقت ہم ان سے ملنے گئے تھے اور جو بات پہلی ہی میٹنگ میں ہوئی اس کے بعد کوئی دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی کئی اتفاق سے مل گئے والا بات ہے لیکن باقاعدہ ایک ان کے آفیس میں جا کر کے میٹنگ ایک ہی باہر ہوئی اس میں ان لوگ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے آمادی پارٹی کے ہیں نہیں میں بھی نہیں ہوں آمادی پارٹی کا ہمارے جو ممبر سردار صاحب جو کچر صاحب تھے وہ بھی نہیں ہے اور دوسری ممبر جو ہماری اسٹاسیا گل ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں اصل میں وہ بھی نہیں ہیں ہم تینوں آدمی آمادی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا یہ ہم نے ان سے کہا تو وہ ساتھ آدمی تھے ساتھ لوگ ممبر اور شیئرمن صاحب بیٹھے ہو دو ان کا ہم لوگ تو بی جی پک ہیں صاف صاف انہوں نے کھول کے کہا تو انہوں نے اپنے آپ ہی بتا دیا کہ ان کے حدود کیا ہے اور کس مجھے سے مہا پہ آئے ہیں تو ہم لوگ ساتھ یہ فرق تھا کہ ہم لوگ پارٹی کے نہیں تھے اس لئے پارٹی کی لائن ہم کو یعنی ٹو نہیں کرنی تھی اس کے اوپر نہیں چلنا تھا بلکہ ہم کو ایک ایکٹ دیا گیا تو ایکٹ کے مطابق کام کرو وہاں پر جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کی وجہ سے آئے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتے پارٹی جو چاہے گی وہی ہم کو کرنا ہے تو غالباً یہ ہوگا میں تو اندر نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تاہیر محمود صاحب کے بات سے اس کمیشن میں کوئی ایسا کام ہوا ہی نہیں یعنی آتا تو نظر آتا کچھ لوگ چرزہ کرتے میڈیا میں بھی آتا لیکن ایسا کچھ نہیں آتا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ریپورٹیں مہا پہ جیسے ہم نے یہ تیار کی ہیں ریپورٹ ان کے آنے سال کے آخر میں تیار ہوتی تھی اور وہ گورنمنٹ کو بھیج دی جاتی تھی اور پبلک کو نہیں دی جاتی تھی اور گورنمنٹ کا جو کام ہے ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے یہ ریپورٹ گورنمنٹ کو دی آتی ہے گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اس میں وہ دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں سفارشیں ہیں ساتھ پیش کی سفارشیں ہیں اس سفارشوں کو دیکھ کر کے وہ اس پہ اپنا ایک اندیا بنائے کہ اس کو ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں آدھا مانتے ہیں بونا مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں جو بھی ہے وہ کر کے پھر اسمبلی میں پیش کرے یہ اس کا پروسس اس کا ہے اور یہ دلی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے یہ بات ہم نے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہماری ریپورٹ پر غور کریں اور جو بھی تسلیم کریں یا نہ کریں اپنے جو ایکشن ٹیکن ریپورٹ کے ساتھ اس کا اسمبل میں پیش کریں ایسی چیز جو ہے نیشنل کمیشن کے ساتھ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پیش کریں گا گورنمنٹ اس کو اپنے رویہ کے ساتھ جو بھی ان کا اندیا بنتا ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں لیکن کرتے نہیں آج تک بھی نہیں کیا مطلب سن بانوے سے وہ بنا ہوا ہے آج تک بھی ان کی ریپورٹ پارلیمنٹ میں نہیں پیش کریں تو یہ بہت بڑا ہے مطلب یہ کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو تاہیر رحمد صاحب نے کیا کہ اچھا تم نہیں پیش کرتے ہو میں اس کو میٹیو دے دیتا ہوں تو انہوں نے یہ کیا اور بہت بڑی نیوز بنی اس وقت کہ بھئی دیکھو انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف جا کے کیا ہم تو اس سال ہی کر رہے ہیں گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے ہماری یہاں ڈلی گورنمنٹ بھی اس کو اسیمبلی میں نہیں رکھ رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم اب دیکھیں اسی بار جو ہے آخری جو تیسری سال ہے ہم نے جو ہے تیرہ تاریخ کو گورنمنٹ کو بھیجا اور سولہ تاریخ کو میڈیا کو بلاک ان کو دے دیا ان کو دیکھیں ہم نے یہ ریپورٹ منائی ہوئی ہے یہ چیز تو یہ اس میں کوئی ممانت تو ہے نہیں حالانکہ اس وقت بہت بڑی بات سمجھے گئی تھی کوئی ممانت نہیں بھئی گورنمنٹ کو آپ نے دے دیا اس کے چند دن کے بعد میڈیا جو تو کونسا نقصان ہے یہ کوئی کوئی سیکریٹ ڈاکیمنٹ ہے نہیں بلکل نہیں اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتائیں کہ اس پورے تین سال میں کام کرتے ہوئے آپ کو دشواریاں خاص تو اسے سرکار کے ساتھ اپنی سرکار کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ آیا مجھے ایک بات مجھے یاد پڑتا ہے جب میں پہلی گفتگو کیا تھا تو اس وقت مجھے آپ نے کہا تھا کہ دیکھئے جو کچھ بھی کام مجھے کرنا ہے جو وہاں کام کرنے کا جو میرا جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کے حوالے سے میں کام کروں گا جو بھی اس میں گنجائش ہے اور یہ کرتے ہوئے جہاں مجھے لگے گا کہ مجھے بڑی دشواری پیش آ رہی ہے تو میں اس سے الگ ہونا تو مناسب سمجھوں گا لیکن میں بنے رہنے نہیں اس حالت میں بنے رہنے نہیں سمجھوں گا یہ تین سال میں ایسا کبھی وقت آیا آپ کو لگا کہ بھئی بڑا مشکل ہو رہا ہے اور میں جو implement کرنا چاہے رہا ہوں ایکٹ کو وہ نہیں ہو پا رہا ہے ڈلی سرکار سے یا مکیندر سرکار کی جو ارچنیں ہیں ان ارچنوں کا کبھی ایسا وقت آیا ہے ٹھیک میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ سرکار سے ہمیں کوئی ارچن نہیں آئی سرکار نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ یہ مت کرو وہ مت کرو یا یہ کرو دونوں طرح سے نہیں کہا بلکہ ہم کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا اور جب بھی ہماری جو ہے چیف مینسٹر صاحب سے یعنی کہ جریوال جی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم کو یہی ہمت دلائی کہ آپ بلکل بے فکر کے کام کیجئے اور جو بھی عقلیتوں کے مفاد کے وہ کام کیے یہی انہوں نے مذہبی جج دیا اور عملا بھی ہمارے اوپر کوئی بھی پریشر کی یہ کرو یہ نہ کرو کبھی بھی نہیں آیا کبھی بھی تین سال میں نہیں آیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ سپورٹ جو ان سے ملنی چاہیے تھے وہ بھی ہم کو نہیں ملی یہ بھی درست ہے اور خاص طریقے سے بیروکریسی سے بیروکریسی پہ وہ نہیں کیا ہے بیروکریسی جو ہے ہم لکھتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے ہم کو اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا یہ چیز چھاپنی ہے یہ چیز جو ہے ہم کو یہ کانفرنس کرنا ہے یہ ہم خرچہ کرنا چاہتے ہیں مدلہ انجیوز وغیرہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ پورے ڈلی میں یہ ہمارا تھا کہ ہم ایک آفیس ہر ایس ڈی ایم کے آفیس میں ایک اپنا چھوٹا آفیس بنانا جاتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوا ہم جاتے دیں کہ ہر جو ہے علاقے کے اندر ہمارے جو ہے ہورڈنگ بورڈ لے وغیرہ تو یہ جو چیزیں جو کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو بیروگریسی جو ہے اس کو جو ہے اس کو اڑنگا لگا دیتی ہے ابھی اس کی کیا ضرورت ہے اس میں کبھی کہا ہوا تھا کسے پہلے کیا یہ نئی چیز کو کر رہے اس قسم کی باتیں کر کے وہ اتنا لمبا اس کو کرتے ہیں اس کو کہ ہماری جو ہے ہمت ٹوٹتی ہے کہ بھئی کیا ہے ایسا ہوا بار بار ہوا ایسا اور بلکہ یہ بات بلکل دوست ہے کہ میں نے کئی بار سوچا کہ میں چھوڑ دوں لیکن ہمارے جو ساتھی آہ سردار کوچر صاحب تھے یعنی آہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی استفاہ کبھی نہیں دینا ملکہ یہ کہہ رہا ہے یہ زندگی نہیں ہے اسی اس سسٹم میں لڑنا اس سسٹم کام کرنا تو پھر میں رک جاتا تھا میں نے حالانکہ یہ ہی تھا کہ بھائی جب آپ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کام کرنے مطلب حکومت نہیں بلکہ بیروکریسی بیروکریسی کے کوئی بھی چیز جو ہے حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن ہر سیکرٹری جو ہمارے آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ اگر کوئی کوئی فیصلہ لے لے گا تو بات میں اس کو اوپر مسئبت نہ آ جائے اس لیے فیصلہ لے لیتا تھا تو وہ اس کو فائل کو بھیج جاتا تھا ریبنی کو حالانکہ ان کے باس خود جو ہے سرگلر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈھائی لاکھ روپے تک آپ کچھ بھی خرش کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ہر سیکرٹری کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا وہ سیدھے فائل کو وہاں بھیجے تھا تاکہ میرے سر پہ نہ رہے تو اس طرح سے وہ فائلیں بناویاں گھومتی رہتی تھے وہ سال سال پر گھومتی رہتی تھے وہ تب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آج بھی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں میں آخر میں بالکل آخری دن بھی جو نیا سیکرٹری آئے ہوئے انہوں نے چارج لیا ہوا ہے بھی ان کو لکھ کر ایک لمبہ دو صفحے کے خط لے کہ یہ چیزیں بینڈنگ ہیں آپ کیجئے اس کو خاص اور اس بینڈنگ میں سب چیز جو ہے لوگ کے پیسے ہیں انجیوز مسئلہ ہیں انجیوز جو ہم نے کافی اس کا دارہ بڑھا دیا پندرہ انجیو پہلے یا چودہ انجیو تھے جب ہم نے لیا تھا چارج آج جو ہے ایک سو بیس سے زیادہ جو ہے انجیوز ہم نے ان پینل کر دی ہیں ڈلی میں جو مناٹریز کے لیے کام کرتے ہیں جی جی اب ان لوگ ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ایویرنیس کائم مطلب چھوٹی چھوٹی کانفرنسز اپنے اپنے علاقے میں کیجئے تاکہ لوگوں کو بتائیے کہ ان کو حقوق کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کمیشن ان کے لیے کیا کر سکتا ہے ان کی شکایتیں کیا ہیں اور جو 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 سو بدھائے گورنمنٹ سے ملتی ہیں مطلب اسکالشپ کے مسئلہ ہے پینشن کا ہے راشن کا وغیرہ وغیرہ اس سب کے بارے بتائیے جہاں ہم انٹرمیشن کرتے تھے ہمیں عمومان جو ہے مصبت نتیجہ ملتا تھا اسکالشپ کے جیسے مسئلہ ہے ہمیسے جب بھی انٹرمین کیا فوراں اسکالشپ جاری ہو گئی بچوں کی تو خط جاتے ہی جو ہے اسی وقت مطلب ایک دو گھنٹے کے اندر ہویا تھا کہ بھئی مسئیبت کیا ہے تو یہ لوگ جاتے تھے لوگ جن کے مسائل ہیں ان کو بولتے نہیں تھے بھئی آج نہیں کل نہیں یہ نہیں وہ نہیں معلوم نہیں جاؤ تم کو مل جائے گا لیکن ہمارا خط جاتے ہی جو ہے فوراں نتیجہ نکلتا تھا بھئی اس میں یہ خرابی ہے مصبت یہ کہ ان کا بینک سے لنک نہیں ہے مصبت یہ کہ فنہ کاغذ نہیں دیا ہوا ہے مصبت یہ کہ فیس کا کاغذ نہیں جمع کیا معلوم ہے تو فوراں اس سے کہتا بھئی جاؤ جمع کرو اور اس کی فیس جو آنا شنوع ہی آتی تھی تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اس میں مینورٹی کمیشن یا کوئی اور بھی گورنمنٹ کے ادارہ وہ اپنے قانون سے چلتا ہے اور اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں ہم اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں میرا اپنا ادارہ ہے وہاں میں جو چاہے تبدیلی کرلوں میں پالیسی کی بھی اور جو بھی ہماری پروائیٹیز کی بھی لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پر جو ہے اب اگر کمیشن کی بات کریں تو کمیشن کا ایک ایکٹ بنا ہوا ہے ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ یہی کام کر سکتے ہیں اور یہی آپ کے حدودکار ہیں اسی کا اندر ہی ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم نے پہلے تو اچھی تا سمجھا اس کو اور یعنی سچ کہیں تو آہ کمیشن کو بہت کافی پاور ہیں لوگ سمجھتے ہیں کمیشن کو پاور نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کمیشن کو بہت کافی پاور ہے اور اس کو ہم نے استعمال بھی کیا اس کو یعنی گورنمنٹ کے خلاف پولیس کے خلاف مختلف محاکموں کے خلاف اس کے خلاف استعمال کیا اور نتائج نکالے اس کے اور وہ ریپورٹیں ہم کوئی راز میں نہیں ہیں کوئی وہ فائلو میں نہیں پڑی ہوئی ہیں بلکہ میں نے یہ بھی کیا ہے ہر سال ہم نے بہت مفصل ریپورٹ نکال دی ہے پہلے جو ریپورٹ نکلتی تھی کمیشن کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو تجب ہوگا وہ پندرہ پیس کی بیس پیس کی ایسی ہوتی تھی کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ہماری ریپورٹ جو ہے ہر سال کم سے کم دو سو بیس کی یہ دھائی سو بیس کی اس سال کی ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہر چیز تو نہیں آئی سو فیصد تو نہیں آئی ہے لیکن ستر اسی فیصد اس میں آگئی ہے اس میں دکھا رہے ہیں مختلف دپارٹمنٹ کے خلاف ہم نے کیا کیا بہت سے ایکشن کیسے لیے آرڈر کیسے پاس کیے ہم نے جو ہے یعنی بہت سے ایسی مسائل جو کہ بل عموم لگتا ہے کہ ناممکن ہیں وہ بھی ہم نے اس کو کیا ہے مثلا آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ آہ شکھوں کے بارے میں ایک جو ہے چھوٹی سردارنی کے نام سے ایک سیریل بنا ہوا ہے جو کہ آہ جو ریلائنس کمپنی کے کوئی ٹی وی ٹی اسٹیشن ہے اس کے اوپر تھا ہو ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ کیسا ایسا ہو سکتا ہے ایک حاملہ عورت ہے اس کو سیکھ دکھایا جا رہا ہے پھر اس کے ذریعے ان کی جو مریادہ ہے سب کو لے بیٹا جا رہا ہے اس کے اندر اس حاملہ کی شادی ہو رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی گردواری میں ہو رہی ہے سب سے ان کو بہت تکلیف ہوئی تو اس بات پر ہم نے جو ہے ہوایا کوم کمپنی نام ہے جو ریلائنس کی کمپنی ہے اس کو ہم نے آرڈر دیا وہ لوگ چاہتے تو جو ہے کہتے کہ تم کون ہو لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ ایکٹ ہے وہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی ایکٹ سے لے سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ سیویل کوٹ ہیں اس میں اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کوئسی جیوڈیشل پاور رکھتے ہیں اور آپ سارا کوٹ کی جو جو طریقہ ہوتا ہے اس سے وہاں پہ کام ہوتا ہے تو وہ آئے بہت بڑے بڑے وکیل آئے اور میں سمجھتا ہوں پانچھے مہینے بہت ہوئی اس پہ مستقل ہر دس پندرہ دن پہ ڈیٹ پڑتی تھی اور بالاخر انہوں نے جو شکایت کرندہ جو جو بھی سک ایک عورت تھی انہوں نے وہ بھی ایڈوکیٹ تھی سب انہوں نے باتیں مانی اور وہ سب جو ہے وہ وہ جو چیزیں حصف کی گئیں انہوں نے ڈیلیٹ کی انہوں نے اس بات میں معاہدہ ہوا اور بالاخر اس کے تفصیل اس کے اندر ہے اس کا ہوا ایک صرف ایک مثال بتا رہا ہوں کہ کمیشن اگر وہ پڑے اس پہ تو تو بہت کچھ کر سکتا ہے بہت ہی بڑے بڑے کام جیسے کہ دلی اس ٹیم مثل اٹھارہ میں انہوں نے جو ہے جو او بی سی کے طلبہ تھے تقریبہ اٹھارہ چودہ ازاز طلبہ طلبہ کم سے کم جاس ہے اس سے زیادہ تھے ان سے انہوں نے کہا سب کے پاس ویلیٹ سرٹیفیکٹ موجود ہیں اور ان سے کہا کہ تم نئے آلے آؤ تو وہ لوگ ہمارے پاس شکایت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو موجود ہے ویلیٹ ہے ویلیٹ کا مددہ بہتا ہے جس دن آپ اپلائی کرے اس دن ویلیٹ لانا چاہیے جی بہت ہی طریقہ تو اس کے باوجود کرے نہیں آریا تو ہم نے ان کو بہت ہی سخت آرڈر دیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ سب کو داخلہ لی دیجئے جس کے پاس بھی ویلیٹ سرٹیفیکٹ ہو چودہ ہزار بچوں کا ایک ساتھ داخلہ ہوا جس کا گناہ رکھا تھا تو بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں میں مثال کیا دوں اس کے بہت سے چیزیں ہوئیں جو کہ ہوئیں اور بالعموم لوگ سمجھتے نہیں کر سکتے لیکن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس ہی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دوسرے مسائل ہیں جس کے ویے سے ہم بہت کچھ نہیں بھی کر سکے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایکٹ ایک جگہ ہے اور میرے ذاتی خیال میں اور بہت سے دوسرے وکیلوں کے خیال میں بھی ایکٹ ہی سپریم ہے ہمارا یعنی اس ڈائرہ کار کے لیے ایکٹ سپریم ہے جو وہ کہتا وہی ہونا چاہیے لیکن ہماری جو بیروکریسی بیٹھی ہوئی باہر آئی ایس اور ڈینکس افسر وکرہ بیٹھے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم ہیں یہ ہماری لڑائی تینوں ساتھ چلتی لی کہ وہ سپریم ہے کہ ہم سپریم ہیں تو وہ مانتے نہیں تھے اور بلوگوں جو کہ گورنمنٹ میں وہی ہیں دیمینٹ دیپارمنٹ وہی بیٹھے ہوئے فائننس دیپارمنٹ بیٹھے ہوئے لگے اس کے باوجود بھی ہم نے بہت کچھ کیا جو انجیوز ہیں بعض کے پیسے ایک سال سے بھی نہیں ہیں انہوں نے قائم کر لیا چالیس پیجاس ساٹھ ہزار روپے خرش کیا انہوں نے اور آج بھی نہیں اس میں ہماری کوئی نہیں ہم نے تو لکھے دے دیا لیکن سیکرٹری صاحب اس کو گھما رہے ہیں اس کو یہی در 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 گھما رہے ہیں تو یہ سب چیزیں میں بہت لمبی سی دو سر سب ایک لیس جو ہے نئے سیکرٹری کے لیے چھوڑ کر کے آئے ہوں کہ بھائی ان لوگوں کے پیسے دیجئے پرنٹر ہیں ان کے پیسے نہیں دیئے ہوئے ہیں انہی کون کون اس طرح کی چیزیں ہیں کچھ نے کچھ نے پاک نکالتے رہتے ہیں اس کے اندر اس رول سے اس رول سے ہے بھائی کام کرنا تھا تو کام کرنا تھا پرائیمیسٹر کا آفیس میں جب چھپائی ہو جو تب تو یہ سوال نہیں ہوگا تھا سارا یا چیف میسٹر کا آفیس میں جب یہ کام بھائی ہمارے ہی لیے تو کوئی اتنی زیادہ رول کو بنا رکھا تم نے اچھا آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ سرکار سے جو سپورٹ ملنا چاہیے تھا تو کیا توقع تھے کس طرح کے سپورٹ کی توقع آپ سرکار سے چاہ رہے تھے جو نہیں مل پائی مسئلن یہی بات ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس طرح میں ہم نے فیصلہ کیا اب وہ فائلیں کیوں گھوم رہی ہیں تو ہم بتاتے جو چیف میسٹر کو بلک کے بتاتے تھے تو بل امم کوئی جواب نہیں ملتا تھا یا انہوں نے اس کو فارورٹ کر دیتے ہیں عام طریقہ ان لوگوں کے یہی ہے کچھ بھی گیا وہ ایک اور ڈپارٹمنٹ کو فارورٹ کر دیا بغیر کسی فیصلہ لیے ہوئے جب آپ اس میں ڈائریکشن نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو تو اس کے اس ڈسکریشن پر اوپر ہے کہہ رہے نہ کرے وہ سمجھ آ رہے بھائی ایسی گئی تھی چلی آئی تو یہ جو پوزیٹیو قسم کا انپوٹ ہونا چاہیئے تھا یعنی حکومت کی طرف سے حکومت کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر ڈپٹی شیف منسٹر اور منسٹر سے یہ سب ان مول ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہو تو بیروگریسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اس کو حمل نہ کریں لیکن جب آپ ایسی اس کو فارورٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا بہت بہت سی بات ہیں میں آپ کو مسلمانوں کے بارے میں نہیں دوسروں بارے میں اب جین لوگوں کی بہت سی شکایت ہے جین کی ان کے پراکریت زمان ہے کہ ہمارے لئے بھی ایک اکیڈوی بنوا دو اور جائز بات ہے بھائی اب اتنی سب اکیڈوی بنا رکھی سرسکریت کی بنا رکھی ہو تو پراکریت کی بنا دو بہت ہی امپورٹن زمان ہے وہ اس کے لئے خالی انہوں نے فارورٹ کر دیا کلچر ریپارٹمنٹ کو ان کے شکایت آئے کہ ہمارے مندر جو ہے جین کے جو ہے وہ سب ٹوٹ ٹوٹ رہے ہیں اس کے مرمت ہو رہا ہونے چاہیے اسے کہ آپ اور کرواتے ہیں یہ خد اس کو بھی انہوں نے فارورٹ کر دیا ان کی ایک اور شکایت آئے کہ ہمارے جو جین مندر میں جو بھد جو 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 وہ ہوتے ہیں پجاری ہوتے ہیں بجاروں کو بہت کم پیسے ملتے ہیں بہت مشکل سے وہ لوگ رہتے ہیں تو جیسے اماموں کو تنخواہ ملتی ایسے گورنمنٹ کو ان کو دیں یہ بھی ہم نے لکھ کے بجا یہ بھی کہیں چلی گئی تو عمل نہیں ہوا مطلب یہ کہ مسلمان کو بات نہیں ہوا دوسروں کے پارے میں بھی عمل نہیں ہوا جبکہ ہونا چاہیے تو کونسی بڑی بات ہے کتنے بھلی شاید ڈیڑھ سو دو سو جو جین بجاری ہوں گے ان کو کر گورنمنٹ نے بارہ پندرہ ہزار روپے دے دیا تو کونسی کامت آنے والی ہے ان کے مندر اگر آپ نے ٹھک ٹاک کرا دی ہے اس میں کونسی ہی ہے آپ تو ایک عادی مردہ ایک روڑے پہ دے دیتے ہیں اس کو یوں کر کے دیتے ہیں تو یعنی یہ اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا تھا اور بہت سے چیزیں اس طرح کی ہیں جو کیسی ہوئیں اس پر عمل نہیں ہوا خود ہمارا ہمارے کمیشن کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہم آپ جو ہے کمیشن لے آتے ہیں اس میں چون کر کے والی کہاں کہاں سے لوگوں کو لے آتے ہیں تو ان کو مناسب تنخواہ تو ملنی چاہیے نا ان کو لیکن ہماری جو تنخواہ ہے اب شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی یہ بات یہ کہ چیئرمین کے تنخواہ اٹھارہ ہزار روپے اور ممبر کے تنخواہ چودہ ہزار روپے جو آدمی فل ٹائم وہ بہت ہی کوالیفائیڈ لوگ ہیں ایسے آدمی کو آپ چودہ ہزار روپے دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فل ٹائم کام کرے حالکہ ہم نے ان کیا چونکہ ذمہ داری لی تھی تو وہ برا کیا ہم تینوں آدمی نے بری ذمہ داری سے روزانہ جا کے بیٹھتے تھے اور پوری طرح کیا لیکن سرکار نے بار بار ان کو توجہ دلائی گئی کہ بھائی اس کو آپ بڑھائیے سوری دنیا میں اور خود ڈلی کے اندر ساری تنخواہیں ریوائز ہو گئی ہیں آج جو ہے ایک آئی ایس افسر دوزر لاکھ روپے لے رہا ہے تو اور اس کے اندر ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین کو وہی سویدہ ملے گا جو کہ سوپر ٹائم آئی ایس افسر کا ہے اس بھی لکھا ہوا ہے تو آپ دیجئے اس میں لیکن عملن جو ہے ہماری تنخواہ ہماری جو پیون ہے ہمارے جو چپراسی اس سے بھی اس کی ایک تہائی عملن اس لیے کہ وہ چلا آ رہا ہے تو انہوں نے بدلہ بھی میں یہ بھی بتا دوں گورنمنٹ نے دو بار جو ہے ڈیسیشن لیا کہ اس کو جو دو لاکھ کر دیا جائے لیکن بروپرسی نے نہیں ہونے دیا تو ایسے کام کچھ جنہیں آپ بتا سکیں کہ ہاں یہ ہم نے جا کر کے کمیشن میں یہ کیا جس سے میدان میں لوگوں کو زمین پر لوگوں کو کچھ فائدہ بھی پہنچا اور پہنچنے کے امید بھی ہے